کیلیفورنیا بیرنگ ریشو جو ہے یہ پینیٹریشن ہوتی ہے پلنجر کی جو جس کے خلاف میٹیریل کی جو ریزیسٹنس ہے وہ کیلیفورنیا بیرنگ ریشو کہلاتی ہے سی بیر ٹیسٹ جو ہے وہ تین طرح کا ہوتا ہے ون پوائنٹ سی بیر ٹیسٹ جس میں ایک مولد میکسیمم دینسٹی پر تیار کیا جاتا ہے اور تھری پوائنٹ سی بیر ٹیسٹ میں تین ڈیفرنٹ دینسٹیز پر مولد تیار کیا جاتے ہیں ایک دس بلوز پر ایک پچیس بلوز پر ایک سپن بلوز پر ایک دس اور ایک تیس اور ایک پینسٹ بلوز پر اس کے علاوہ سویلنگ کی جو پرسنٹیج ہوتی ہے اس میں میٹیریل کے اندر جو ہمیں میں سویلنگ ہوتی ہے ڈیوائیڈ بائی ہائٹ آف سوائل ہوتی ہے ملٹیپلائی بائی ہنڈرڈ سی بی آر جو ہے جس طرح میں نے پہلے پتا ہے ریزیسٹنس ہے پینکریشن کے خلاف اسمی اللہ الرحمن الرحیم سی بی آر ٹیسٹ کے لیے اپریٹس میں ہمیں سی بی آر مولڈ ریکوائیڈ ہے یہ ہیمر ہے ڈیسٹل وارٹر چاہیے ہوگا اس کے بعد یہ ٹرائپوڈ سٹینڈ ہے سی بی آر مولڈ کے لیے ڈائل گیج سرچارج ڈسک یا سرچارج ویٹس اس کے بعد یہ بیس پلیٹ یا سپیسر ڈسک اس کو کہتے ہیں سپیسر ڈسک اس کے ساتھ یہ فلٹر پیپرز ہیں مولڈ کا والیوم چیک کرنے کے لیے ورنیر کیلیپرز اس کے ساتھ سکوپ سٹریٹ ایج ایٹ کیجی ہمیں سیمپل ریکوائیڈ ہوگا اس ٹیسٹ کے لیے اس کے ساتھ یہ پین ہے اور اینڈ پہ ہمیں چاہیے ہوگا یہ وارٹر ٹینک جس کے اندر ہم سی بی آر مولڈ کو ڈپ کریں گے اور لاسٹ میں ہے ہمارے پاس سی بی آر مشین یا یونیورسل ملٹی سپیڈ فریم جس سے ہم سی بی آر کی پرسنٹیج چیک کریں گے سب سے پہلے آپ نے سی بی آر کے مولڈ کا ویڈاوٹ کلر ویٹ کر لینا ہے جو کہ پرسیب ستین گرام آ رہا ہے اس کے بعد اس کا والیوم چیک کرنا ہے والیوم چیک کرنے کے لیے آپ نے یہ ورنیر کیلیپر یوز کرنا ہے جو کہ میں پہلے بھی پراکٹر کے ٹیسٹ میں آپ کو سمجھا چکا ہوں اس طرح سے والیوم اس کا چیک کرتے ہیں ویٹ اور والیوم ہم نے پہلے سے چیک کیا ہوا ہے اگر آپ نے چیک نہیں کیا وہ تو چیک کر کے اس کے اوپر آئی ڈاؤن کر لیں تو یہ ہمارے پاس والیوم جو ہے وہ اکیس سو تئیس سنٹی میٹر کی اوبار ہے اور پینسٹ سو تین جو ہے اس کا ویٹ ہے جی تو اب ہمارے پاس جو ایٹ کے جی سوائل کا سیمپل ہے اس کے اندر ہم آپٹیمم موسچر کونٹینٹ کی جتنا پرسنٹیج ہوگی جیس طرح ہم نے پچھلے پرکٹر ٹیسٹ میں کیا تھا وہ ہمارے پاس 11.9% آئی تھی تو 11.9% جو ہے ہم اس کے اندر مکس کریں گے 11.9% اس کے ٹوٹل ویٹ کا 8000 گرام سیمپل کا ویٹ ہے اس کا ہم 11.9% جو کہ اپٹیمم موسچر کونٹینٹ ہم پچھلے پرکٹر ٹیسٹ میں کر چکے ہیں وہ ہم اس کے اندر مکس کریں گے یہ دیکھیں ہم نے 8000 گرام کا 11.9% موسچر کونٹینٹ جو کہ ہمارے پاس 952 گرام آ رہا تھا وہ ہم نے مزیر کر لیا ہے اب ہم اس کو سوائل کے سیمپل کے اندر مکس کریں گے اب ہم سوائل کے سیمپل میں یہ وارٹر کو جو کہ اپٹیمم موسچر کونٹینٹ کے مطابق تھا وہ ہم اس کے اندر مکس کریں گے یہ دیکھیں ہم وارٹر جو ہے وہ اس کے اندر مکس کر رہے ہیں ایک چیز کا آپ نے دھیان دکھنا ہے کہ جس سوائل کا آپ نے سی بی آر کرنا ہے اس سوائل کا آپ نے پراکٹر ٹیسٹ ضرور کرنا ہے تو پراکٹر ٹیسٹ کرنے کے بعد آپ اس کا سی بی آر ٹیسٹ کریں گے کیونکہ ہمیں او ایم سی چاہیے ہوتا ہے جو کہ ہم نے اس کے اندر مکس کرنا ہوتا ہے موسچر مکس کرنے کے بعد آپ نے سوائل سیمپل کو پلاسٹک کے بیگ سے کور کر لینا ہے یہ جو سپیسر ڈسک ہے اب ہم نے یہ اس مولڈ کے اندر پلیس کرنی ہے اس کے بعد یہ مولڈ آئے گا جی جی رکھیں یہ دیکھیں یہ ہم نے اس طرح سے مولڈ اس کے اندر پلیس کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے ایک فلٹر پیپر ایک فلٹر پیپر جو ہے وہ بھی آپ نے اس کی باٹم میں یہاں پہ لگا دینا ہے یہ دیکھیں فلٹر پیپر رکھنے کے بعد اب ہم سیمپل کو فائیو لیئرز میں اس کے اندر پلیس کریں گے اگر ہم ایکارڈنگ ٹو ایشٹو کر رہے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس جو نمبر آف بلوز ہیں وہ تین مولڈ ہوں گے ہمارے پاس پہلے مولڈ میں ہم نمبر آف بلوز دس رکھیں گے دوسرے مولڈ میں ہم نمبر آف بلوز تیس اور تیسرے میں پینسٹ جبکہ اگر ہم ایکارڈنگ ٹو ایسٹی ایم کر رہے ہیں تو اس کے لئے پہلے مولڈ میں ہم دس بلوز دوسرے میں پچیس اور تیسرے میں چھپن بلوز لگائیں گے تو تین مولڈ تیار کریں گے اب ہم فائیو لیئرز میں سیمپل کو کمپیکٹ کریں گے فار اگزمپل اب یہ ہم ون پوائنٹ سی بی آر ٹیسٹ کر رہے ہیں تو ون پوائنٹ سی بی آر ٹیسٹ میں ہم نے ایک ہی مولڈ تیار کرنا ہوتا ہے اور اگر آپ ون پوائنٹ سی بی آر ٹیسٹ ایک آر ٹیسٹ کر رہے ہیں تو اس کے لئے آپ نے فیفٹی سکس بلوز لگانے ہیں پانچ لیئرز میں ہر ایک لیئر میں فیفٹی سکس بلوز لگائیں گے تو اب ہم فیفٹی سکس بلوز لگائیں گے اس ون پوائنٹ سی بی آر ٹیسٹ کے اندر یہ دیکھیں اگر ایک آر ٹیسٹ ایم ہم نے فیفٹی سکس بلوز لگا کے پہلی لیئر جو ہے وہ کمپلیٹ کر لی ہے اسی طرح چار مزید لیئرز لگائیں گے یعنی کہ فائیو لیئرز میں ہم اس کو کمپیکٹ کریں گے اور ہر لیئر میں فیفٹی سکس بلوز لگائیں گے یہ دیکھیں ہم نے فائیو لیئرز میں سیمپل جو ہے وہ کمپیکٹ کر لی ہے آپ اس کا کالر اتار دیکھیں اس کی جو سرفے سے وہ پلین کریں گے یہ دیکھیں یہ کالر اتار کے کالر کے اوپر آپ نے مولڈ پلیس کر دینا ہے اور اس کے جو ایکسٹرا سیمپل ہے وہ آپ نے ریموو کر لینا ہے سٹریٹ ایج کی مدد سے جہاں سے اگر کوئی سرفیس وغیرہ لوز نظر آتی ہے جس طرح سے یہ آپ کو نظر آ رہی ہے تو یہاں پہ تھوڑا سا سیمپل ڈال کے آپ نے اس کو پلین کر لینا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے موسٹر کین کی مدد سے اسی سیمپل کا موسٹر کنٹنٹ بھی چیک کر لینا ہے کیونکہ ہم نے ویٹ ڈینسٹی سے ڈرائی ڈینسٹی نکال نہیں ہوتی ہے نا اس کے لیے یہ ہمیں موسٹر کنٹنٹ چاہیے ہوتا ہے تو یہ موسٹر کنٹنٹ کا طریقہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہوا ہے ٹھیک ہے جی اب اس کو پلین کرنے کے بعد ہم نے اب اس میں سے سپیسر ڈسک جو ہے وہ ریموو کرنی ہے اس کے لیے آپ اس کو اپر اٹھا لیں یہ فیلٹر پیپر اتھر چکا ہے اس کی کوئی اتنا زیادہ ڈائشو نہیں ہے اس کا سپیسر ڈسک ہم ہٹا دیں گے اور یہ نیو والا جو فیلٹر پیپر ہے یہ جو فیلٹر پیپر ہے یہ ہم یہاں پہ اس طرح سے پلیس کر دیں گے یہ دیکھیں یہ پورس ہے یہ جو پلیٹ ہے کیونکہ اس میں سے وارٹر ڈرین ہونا ہے اس کو ہم نے وارٹر کے اندر ڈپ کرنا ہے اس لیے لکھیں گے جس سائیڈ سے یہ یہ والی سائیڈ جو ہے یہ لیچے لکھیں گے اس کو اپنائی کر دیں گے اس کے بعد آپ نے یہ جو فیلٹر پیپر ہے یہ اسی طرح سے اس کے اوپر پیس کر دیں گے اب یہ دیکھیں ہم نے مول پلس کمپیکٹڈ سیمپل کا ویٹ کر لی ہے تو اب ہم اس کی مدد سے اس کی ڈینسٹی چیک کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ویٹ بھی دیا گیا ہے مولڈ کا واجم بھی دیا گیا ہے کمپیکٹڈ مولڈ کمپیکٹڈ جو سیمپل ہے ہمارے پاس مولڈ کے اندر اس کا تو اب ہم اس کی ڈینسٹی نکال لیں گے سوائل کی ویٹ ڈینسٹی اور ڈرائی ڈینسٹی کی کلکولیشن میں پراکٹر ٹیسٹ میں پہلے بھی سمجھا چکا ہوں مزید میں نے اپ یہ شیئر کر دیا اس کو آپ دیکھ لیں یہ دیکھیں ڈینسٹی چیک کرنے کے بعد آپ نے اس مولڈ کی ٹوٹل ہائٹ چیک کر لینے کے مولڈ کی ٹوٹل ہائٹ جو قرارہ پاس ونسیونٹی ایٹ ایم ایم آرفی ہے ونسیونٹی ایٹ ایم 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 دینسٹی چیکنے کے بعد یہ آپ نے تیکھ لینے اس کا فائدہ ہمیں پچھا ہوگا یہ چیک کرنے کے لئے ہے کہ ہمارے پاس مولڈ کی ہائٹ کتنا ہے تو 178 mm میں سے ہمارے پاس یہ جو جتنا ڈاؤن ہے ہمارا یہ مولڈ یہ ہائٹ چیک کر لیں گے تو یہ ہمارے پاس 61 mm یہ آ رہی ہے 61 mm جو ہے یہ ہائٹ آ رہی ہے بلا شک آپ تین جگہوں سے چیک کر لیں اپنے تسلی کے لیے تیکھیں ابھی آپ کو سمجھانے کے لیے یہ 61 تو یہ والی جو 61 mm ہے یہ ہم ٹوٹل ہائٹ میں سے مائنس کریں گے تو ہمارے پاس سیمپل کی ہائٹ آ جائے گی یہ سیمپل کی ہائٹ سویلنگ چیک کرنے میں یوز ہوگی اب دینسٹی نکالنے کے بعد اب ہم نے یہ ہمارے پاس ڈائل گیج ہوتی ہے جو کہ اس کے اوپر ہم نے فیکس کرنی ہوتی ہے اس کے لیے یہ ڈائل گیج کا سٹینڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ نے یہ سٹینڈ اس کے اندر پلیس کرنا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے یہ پورا سہن اس کے بعد آپ نے یہ والے جو سچارج ویٹس ہیں یہ آپ نے پلیس کرنا ہے سرچارج ویٹس پلیس کرنے کے بعد اب آپ نے اس کے اوپر سٹینڈ یہ فیکس کرنا ہے یہ ڈائل گیج کا میں پہلے بھی سمجھا چکا ہوں کہ ڈائل گیج میں جو ریڈنگز ہیں وہ یہ دیکھیں زیرو ہے ہمارے پاس تو اس کا جو لیسٹ کاؤنٹ ہے وہ ہے پوائنٹ زیرو ون ایمیم یہ آپ کو نظر آ رہا ہوں گا پوائنٹ زیرو ون ایمیم اس کا لیسٹ کاؤنٹ ہے اور یہ ٹین ایمیم تک جو ہے یہ ریڈنگ لے سکتی ہے تو جیسے ہی اس کے اندر سویلنگ ہوگی تو یہ نیچے سے ریڈنگ یہ اس طرح سے انکریز ہوگی ہے یہ اس طرح سے انکریز ہوگی تو جتنی ہم نے آپ کیوں کوئی سویلنگ چیک کرنی ہے تو سویلنگ کے لیے ہم نے اس ڈائل گیج کا جو سٹینڈ ہے اس کو اس کے اوپر اس طرح سے فیکس کرنا ہوگا یہ جو اس کے یہ والے پوائنٹس ہیں یہ بلکل یہاں پہ آنے چاہیے اب یہ دیکھیں ہم نے ڈائل گیج اس کے اوپر فیکس کر دی ہے ڈائل گیج فیکس کرنے کے بعد یہ ریڈنگ جو ہے آپ کے پاس یہ دیکھیں یہ ٹین آ رہی ہوگی ٹیک ہے یہ ٹین آ رہی ہے مطلب یہ چینج ہوگی تو آپ ادھر سے اس کو زیرو کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے آپ اس کو زیرو کر سکتے ہیں یہ ہم نے اس کو زیرو پہ سیٹ کر دیا ہے زیرو پہ سیٹ کرنے کے بعد اب یہ اس کے اندر جیس طرح سویلنگ ہوگی یہ اوپر کو جائے گی ٹھیک ہے اس طرح سے اوپر کو جائے گی کیونکہ یہ سویل کرے گی تو یہ جو یہ والا سٹینڈ ہے اس کا یہ والا اوپر کی طرف اٹھے گا تو یہ اس کے اندر جو سویلنگ ہوگی وہ ہمارے پاس یہاں پیش ہوگی کہ کتنا ایم ایم سویل کی ہے اس نے تو اس کو ہم ٹوئنٹی فور آرز کے لیے ڈپ کریں گے وارٹر کے اندر اور ایک ٹوئنٹی فور آرز پہ ریڈنگ لیں گے اس کے بعد نیکسٹ ریڈنگ جو ہے وہ ہم فورٹی ایٹ آرز پہ لیں گے اس کے بعد سیونٹی ٹو آرز پہ اور اس کے بعد نائنٹی سیکس آرز پہ مطلب ہم چیانوے گھنٹے کے لیے اس کو پانی کے اندر رکھیں گے اور ہر چوبیس گھنٹے پہ ہم نے ریڈنگ لینی ہے تو اب ہم اس کو اسی طرح سے پانی کے اندر ڈپ کرتے ہیں اور یہ ریڈنگ آپ نے یہاں سے زیرو نوٹ کر لینی ہے اور یہ جو آپ کے پاس چھوٹی سی یہ ڈائل گیج دی گئی ہے اس کے اندر اس کے اندر آٹھ سائیکل مکمل ہو چکے ہیں یہ دیکھیں تو یہ بھی آپ نے چیک کر لینا ہے تو یہ جیسے ہی کمپلیٹ ہوگا اگلا تو یہ نو پہ آ جائے گی زیرو پہ آ جائے گی یہ سائیکل آپ نے یہاں سے دیکھنے کہ اس نے کتنے سائیکل کر لی ہیں جتنے سائیکل یہ کرے گی وہ ہمیں اس چھوٹی والی ڈائل گیج سے پتا چلے گا اور یہ ایک سائیکل مکمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ایک ایم ایم کی سویلنگ ہو چکی ہے اگر دو سائیکل کرے گا تو دو ایم ایم کی سویلنگ ہو چکی ہے تو یہ ہم نے ایم ایم کے اندر اس کی سویلنگ چیک کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو ڈپ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے یہ وارٹر کے اندر اس کو اس طرح سے ڈپ کر دینا ہے یہ ہم نے اس کو وارٹر کے اندر ڈپ کر دی ہے تو اس کے اندر جیسے جیسے ہی سویلنگ ہوگی وہ اس کی ڈائل گیج پہ شو ہونا سٹارٹ ہو جائے گی تو ٹوئنٹی فور آرز کے لیے ہم اس کو ڈپ رکھیں گے یہ دیکھیں آفٹر ٹوئنٹی فور آرز جو ریڈنگ ہمارے پاس آ رہی ہے وہ فور تک پہنچی ہے ریڈنگ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پوائنٹ زیرو فور ایم کیونکہ اس کا لیسٹ آنڈ جو ہے پوائنٹ زیرو ون ہے نا تو یہ چار تک گئی ہے تو یہ پوائنٹ زیرو فور ہو جائے گا تو پوائنٹ زیرو فور ہماری ٹوئنٹی فور آرز کے بعد ریڈنگ آئی ہے اب یہ دیکھیں فورٹی ایٹ آرز کے بعد جو ہمارے پاس ریڈنگ آئی ہے وہ ہے سیون تک گئی ہے تو یہ پوائنٹ زیرو سیون ایم ہے فورٹی ایٹ آرز کے بعد پوائنٹ زیرو سیون ایم ریڈنگ آئی ہے اب ہم اس کو 72 آرز کے بعد چیک کریں گے اب یہ دیکھیں ہمارے پاس جو 72 آرز کے بعد ریڈنگ آئی ہے وہ 10 تک گئی ہے مطلب یہ ہمارے پاس 0.1 mm 0.1 mm ریڈنگ جو ہے وہ ہمارے پاس یعنی کہ 0.1 mm سویلنگ جو ہے وہ 72 آرز کے بعد آئی ہے تو اب ہم اس کو 96 آرز کے بعد اس کی فائنل ریڈنگ لیں گے یہ دیکھیں آفٹر 96 آرز جو ہمارے پاس ریڈنگ آئی ہے وہ 12 آئی ہے لیکن اس کو ہم mm ایک نوٹ کریں گے تو یہ 0.12 mm پہلے 0.10 mm تھی اب یہ 0.12 mm ہمارے پاس جو ہے اس کی سویلنگ آئی ہے 96 آرز کے بعد جب آپ نے اس کی ریڈنگ لے لی ہیں اس کے بعد آپ نے اس ڈائل گیج کو ہدا دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس سارے سیمپل کو وارٹر میں سے باہر نکال دینا ہے اب اس کے اندر جو یہ وارٹر ہے یہ آپ نے ڈرین کر دینا ہے یہ وارٹر جو ہے ہم ڈرین کر دیں گے اور یہ والے جو اس کے ویٹس ہیں سرچارج ویٹس ہیں یہ آپ نے ڈیموو کر دینا ہے یہ جو وارٹر ہے ہم ڈرین کر دیں گے اب ہم اس وارٹر کو ڈرین ہونے کے لیے تاکہ صحیح طریقے سے اس میں سے وارٹر جو کو ڈرین ہو جائے ایک گھنٹے کے لیے اسی طرح سے رکھ دیں گے اب یہ دیکھیں جب ہم نے اس کی سویلنگ چیک کر لیا 98 آرز کے بعد اس میں سے وارٹر بھی ڈرین کر لیا ہے ایک اس کے بعد آپ نے یہ والا جو سٹینڈ ہے یہ ریموو کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کے اندر یہ یہ والے جو سرچارج ویٹس ہیں یہ دوبارہ پلیس کر دیں گے اب ہم اس کو cbr کی مشین میں اس کے اوپر لوڈ اپلائے کریں گے اور وہاں پر اس کی بیرنگ ریشو چیک کریں گے اس کے لیے یہ دونوں سرچارج ویٹس کے اندر پلیس کر دیں گے ملڈ پلیس کرنا ہے ملڈ پلیس کرنا ہے ملڈ پلیس کرنا ہے ملڈ پلیس کرنا ہے لیکن اس میں اسے لیسے 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 ل یہ دیکھیں اب اس کے اندر جتنا بھی deflection آئے گی یہ plunger اس کے اندر جتنا penetrate کرے گا یہ jack کی مدد سے یہ جو mold ہے یہ اوپر کی طرف move کرے گا تو جتنا یہ اوپر کی طرف move کرے گا یہ LVDT بھی اتنا اوپر move کرے گی اور جو اس کے اندر penetration ہوگی اس plunger کی اس plunger کی جتنا اس کے اندر penetration ہوگی وہ اس LVDT کا ذریعہ sense کر کے وہ ہمیں وہاں پہ شو ہوگی display میں تو اب اگر آپ اس کو یہاں سے بھی change کرنا چاہتے تو آپ اس کو ادھر سے انلاک کر کے آپ اس کو اوپن نیچے بھی لے کے جا سکتے ہیں جہاں پہ یہ اس کی سفیشنٹ depth آجائے یہ دیکھیں جہاں سے جب اس کی سفیشنٹ depth آجائے اس کے بعد ہم نے اس کو tied کر دینا ہے ہم نے اس کو tied کر دیا ہے اچھا اس کو آپ ادھر سے open کر کے ادھر سے open کر کے آپ اس کو ادھر بھی move کر سکتے ہیں اس طرح سے اور example ہم اس کو یہی پہ رکھتے ہیں تو اس کے لئے آپ نے اس طرح سے یہ straight edge کے اوپن اس کو set کر دیا ہے ٹھیک ہوگئے یہ مولڈ اپ سیٹ ہو چکا ہے اب اس کی سیٹنگ سمجھ لیں اس کو یہاں سے ہم نے آن کرنا ہے یہ دیکھیں یہ مشین ہمارے پاس آن ہو گئی ہے آن ہونے کے بعد اس کی سیٹنگ ہے سیٹنگ میں آپ یہ لیکھ لیں کیونکہ اب ہم نے کوئی اسفالٹ کا ٹیسٹ نہیں کرنا کیونکہ ہم نے سی بی آر کا ٹیسٹ کرنا ہے تو ہم نے ادھر سے اس ایرو کی مطلب سے سی بی آر کا ٹیسٹ بھی جانا ہے اب یہ سی بی آر ٹیسٹ پہ چلا گیا ہے آپ نے اسی کو انٹر کر دینا ہے یہ دیکھیں اب سی بی آر ٹیسٹ ہمارے پاس آ گیا ہے سی بی آر ٹیسٹ کے اندر جو اس کی ویلیوز ہیں وہ ہم نے سیو کر لینی ہے یہاں پہ آپ اس کی سیٹنگ جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں اگر آپ نے اس میں ٹیسٹ کی ڈسکریپشن ہے کوئی بھی آپ لکھنا چاہتے ہیں وہ آپ نے اسی کے اوپر انٹر کرنا ہے یہ دیکھیں اب آپ یہاں پہ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں اور لکھنے کے بعد جو ہے وہ آپ یہاں سے انٹر کریں گے یہ ہو جائے گا اس کے بعد اس کی جو ریٹ آف مومنٹ ہے وہ ہے ہمارے پاس 1.27 ایم ایم پر منٹ یہ 1.27 ایم ایم پر منٹ جو ہے اوپر کی طرف موو کرے گا اس کے بعد اس کے اندر جو ہم نے سرچارج ریٹ رکھے ہوئے ہیں وہ 0.044 کلو نیوٹنز کے ہیں یہ انڈرسٹوڈ ہے اس کے اندر جو دیفلیکشن تھریسولڈ ہے اس کے اندر جاتے ہیں یہ کہہ چیز ہے آپ یہ دیکھیں یہ جو سٹارٹ لوڈ ہے اس کے اوپر ریڈنگ آئے گی تو یہ ٹیسٹ کو سٹارٹ کر دے گا اس کے بعد جو سٹاپ لوڈ ہے اس کو آپ چھوڑ دیں یہ سی بی آر ٹیسٹ میں یوز نہیں ہوگا کیونکہ سٹاپ لوڈ یہ ہوتا ہے کہ جتنی میکسیمم ریڈنگ ہو سٹاپ لوڈ یہ ہے کہ جتنی میکسیمم ہمارے پاس ریڈنگ ہوگی نا تو اس سے 20% یہ ایکسٹرہ لگائے گا یہ ہم سیٹ کر سکتے ہیں لیکن اس کو چھوڑ دیں یہ ہے ٹین ایم ایم مطلب ٹین ایم ایم یہ اوپر کی طرف موو کرے گا اور ٹین ایم ایم موو کرنے کے بعد اس کی ریڈنگ سٹاپ ہو جائے گی اور اس کے بعد ہمیں وہ سی بی آر کی پراپر ویلیوز دے دے گا اس میں کوئی کلکولیشن نہیں ہے کوئی مشکل چیز نہیں ہے اس میں یہ ڈیریکٹ ریڈنگ دے دیتا ہے تو اب ہم اس ٹیسٹ کو سٹارٹ کر دیتے ہیں ٹیسٹ کو سٹارٹ کرنے کے لئے آپ نے یہاں سے اس کو سٹارٹ کرنا ہے اب یہ دیکھیں اس میں جو ہمارے پاس ٹائم ہے وہ کتنا ٹائم لگ چکا ہے اس کے بعد جو سیمپل کے اوپر لڈ لگا ہے کلو نیوٹنز میں وہ یہاں پہ شو ہوگا اور اس کے اندر جو ایکزیل ڈیفلیکشن ہے وہ ہمارے پاس یہاں سے شو ہوگی اب یہ جو ایکزیل ڈیفلیکشن ہے یہ آٹومیٹیکلی زیرو ہو جائے گی جب یہ ٹیسٹ ہمارے پاس سٹارٹ ہوگا تو ہم نے ٹیسٹ کا سٹارٹ پوائنٹ کیا رکھا تھا پوائنٹ ون کلو نیوٹن جیسے یہ اس کے اوپر لڈ اپلائے ہوگا تو یہ ہماری ایکزیل ڈیفلیکشن جو ہے وہ زیرو ہو جائے گی اور ہمارا پراپر ٹیسٹ سٹارٹ ہو جائے گا اس کے اندر آپ گراف بھی دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا گراف ہے یہ گراف ہے جب اس کے اوپر لڈ اور ڈیفلیکشن شو ہوگی تو گراف بھی شو ہونا شروع ہو جائے گا ابھی کیونکہ کوئی اس کے اوپر لڈ اور ڈیفلیکشن نہیں ہے تو اس لیے یہ شو نہیں ہو رہا ٹھیک ہے یہ ایک تالی سیکنڈ گزر چکے ہیں ابھی تک اس سیمپل کے اوپر کوئی لڈ اپلائے نہیں ہو رہا تو ہم نے اس کو چلتے رہنے دینا ہے یہ اوپر دیکھیں چلتے رہنے دینا ہے جب یہ اس کا پلنجر اس کے اوپر لڈ اپلائے کرنا شروع کر دے گا تو اس صورت میں ہمارے پاس جو ریڈنگ ہے وہ آنا شروع ہو جائے گی اور جتنی ہمارے پاس ڈیفلیکشن ہوگی جسرا میں نے پہلے بتایا تھا یہ LVDT سے شو ہوگی آپ دیکھیں یہ ہمارے پاس سیمپل کے اوپر جو ہے وہ لڈ اپلائے ہونا شروع ہو گیا کلون ڈیفلیکشن میں تو یہ ایکزیل ڈیفلیکشن آپ نے دیکھی تھی پہلے یہ 15 پوائنٹ سمتنگ آ رہی تھی تو اب جیسے ہی اس کے اوپر سیمپل کے اوپر لوڈ اپلائے ہونا شروع ہو گیا ہے سیمپل کے اوپر تو فوراں ہی یہاں پہ جو ریڈنگ ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے تو اب یہ پراپر ٹیسٹ ہمارا سٹارٹ ہو چکا ہے اور جتنا اس کا سی بی آر ہوگا اس کی وہ کلکولیشن آٹومیٹک لی کر کے وہ ہمیں سی بی آر کی پرسنٹیج اس کے اندر دے دے گا تو اس کے لئے ہم ویٹ کرتے ہیں جب یہ 10 ایم ایم یہ والی ڈیفلیکشن پوری ہوگی تو تب تک یہ ٹیسٹ چلتا رہے گا اور اس کے اوپر لوڈ اپلائے ہوتا رہے گا تو وہ ہمیں بتا دے گا کہ 10 ایم ایم کی دیفلیکشن اس نے سیمپل نے کتنا لوڈ بی آر کیا ہے تو اس کے مطابق وہ ہمیں بیرنگ ریشو دے دے گا یہ دیکھیں ہمارے پاس 4 ایم ایم کی جو ایکزیل دیفلیکشن ہے وہ آ چکی ہے اس پہ جو ہمارا لوڈ ہے وہ 1.5 کلو نیٹرن لگ چکا ہے تو اب اگر آپ یہاں پہ گراف دیکھیں تو یہ گراف شو ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا یہ ہمارے پاس جو گراف ہے یہ ایکزیل ڈیفلیکشن جو کہ ایم 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 ہے اور اس کے بعد جو ہم نے لوڈ اپلائے اس کے اوپر کرایا ہوگا ہے وہ کلو نیٹرن میں ان کے درمیانی گراف پاندھ رہا ہے تو اب ہم ویٹ کرتے ہیں کہ جب تک یہ 10 ایم ایم نہیں ہو جاتا اور تب تک ہمیں یہ ریزرٹ نہیں دی گا جب تک یہ 10 ایم کمپلیٹ نہیں ہوگا یہ دیکھیں یہ ہمارا ٹیسٹ جو ہو تو قریبا کمپلیٹ ہونے والا ہے جب 10 ایم ایم یہ کمپلیٹ ہوگا تو ہمیں یہ ریزرٹ دے گا تو یہ 10 ایم ایم کے بلکل قریب ہے اب جیسے یہ 10 ایم ایم ہو جائے گا تو یہ ہمیں فائنالی دنگ دے گا یہ دیکھیں ہمارا ٹیسٹ کمپلیٹ ہوگئے اس میں جو ہمارے پاس لوڈ ہے 2.5 ایم ایم پہ وہ .966 کلو نیوٹن تھا اور 5.0 ایم ایم پہ ہمارے پاس 1.8 کلو نیوٹن تھا سی بی آر انڈیکس یہ ہمارے پاس جو پرسنٹیج آئی ہے سی بی آر کی وہ 2.5 ایم ایم پہ آئی ہے ہمارے پاس 7.3 اور سی بی آر انڈیکس 2 جو ہمارے پاس آئی ہے 9.0 تو یہ ہمارے پاس فائنال ریزلٹ ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے اس کا پرنٹ ریزلٹ جو ہے وہ usb کے اندر لینے تو آپ نے اس آئیکن پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد usb آپ نے یہاں لگا دینا ہے usb کی جگہ جو ہے وہ بلکل اس کے نیچے یہاں پہ بنی ہوئی ہے usb آپ نے نیچے لگا دینا ہے یہاں پہ usb لگا کر آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے تو وہ آپ کا ریزلٹ جو ہے وہ سی و ہوگا یہ دیکھیں یہاں سے اب وہ کہہ رہا ہے کہ error saving test error saving test results کیونکہ usb نہیں لگی ہوئی تو اس وجہ سے وہ گراف دیکھنا ہے تو وہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارا یہ اس طرح سے سی بی آر کا یہ گراف بنا ہے تو میں اب آپ کو اس کی نیسٹ کلکولیشن جو ہے وہ انہوں آپ کو سمجھا دیتا ہوں اچھا یہ ٹیسٹ کمپلیٹ ہونے کے بعد جب آپ نے اس میں سے مولڈ ریموو کرنا ہے اس کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے لئے اس کے اندر ایک آپشن ہوتا ہے مینول پوزیشننگ کا یہ دیکھیں یہ ہے مینول پوزیشننگ تو مینول پوزیشننگ سے جو ہے نا وہ آپ نے یہ ہے مینول پوزیشننگ یہاں سے آپ نے جو اس مولڈ ہے وہ محکم کرنا ہے اب ہم نے کیونکہ اس کا جو یہ جیک ہے اس کو نیچے لانا ہے تو نیچے لانے کے لیے ہم کیا کریں گے اس کا جو یہ ڈاؤن ایرو ہے اس کو اپنے پریس کر دینا ہے یہاں سے آپ نے اس کو پلس کرنا ہے ٹیک ہے اور ادھر سے آپ نے اس کو اسwriter سپیٹ تیز کر دی نہیں ہے یہ دیکھیں ابھی یہ جو اس کا جیک ہے یہ نیچے جا اسی بات یہ آٹومیٹکلی سٹاپ ہو جائے گا سپیٹ تیز کر دی نہیں ہے